اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد و علی محمد سپریم کورٹ ایک بار پھر طریق انصاف سپریم کورٹ میں ہے اس قوم کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے ایک وقت وہ بھی تھا جب سپریم کورٹ پہ ایک مشکل وقت تھا اور ہمیں یاد ہے ہمارا لیڈر نکلا اور ایک آزاد عدلیہ کے جدوجہد لڑی جیل میں بھی گئے اسی لیے اور اس کے بعد مجھے وہ دن بھی یاد ہے دو ہزار بارہ کا آٹھ سے بارہ سال پہلے جب ہم نے شہرائے دستور پہ پورے پاکستان سے لوگ ایک آزاد عدلیہ کی سپورٹ کے لیے لے کے آئے کیوں؟ اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی بقا اور اس ملک کی بقا اور سلامتی کی زمانت ایک آزاد عدلیہ ہے اس لیے ہم آج سپریم کورٹ میں پھر ہیں اس توقع اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے پچھلے بہت سارے عرصے سے یہ صرف ایک سال کی بات نہیں یہ ایک طویل جدوجہد کی بات ہے طریق انصاف کیا ہے؟ طریق انصاف کیا ہے؟ یہاں سیاسی جماعتیں تو تھی طریق انصاف کیوں بنی؟ سیاسی جماعتیں تو تھی طریق کی ضرورت کیوں آئی؟ طریق کی ضرورت اس لیے آئی کہ ایک سٹیٹس کو تھا ایک جمعوت تھا سردار وڈیرے طاقتور لوگ بڑے بڑے انڈیسٹریلسٹ خاندانی سیاستدان پاکستان کی سیاست کے سنگاسن پہ براجوان تھے جس میں عام لوگ پروفیشنل لوگ وکیل ایڈوکیٹر لوگ پروفیسرز ٹیچرز عام بزنسمن عام میڈل کلاس یا لوگ میڈل کلاس کے لوگوں کو یہ دروازے کھلتے نہیں تھے ہم جیسے میڈل کلاس کا آدمی وکیل بن سکتا تھا سی ایس ایس کر سکتا تھا آرمی میں جا سکتا تھا ہر جگہ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا تھا تو اخدادار کیلکہ وہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ان لوگوں نے قبضہ جمعیا تو طریق انصاف تک ریاکشن یہ تو پاکستانی عوام کی ایک آواز ہے کہ نہیں ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے ہم چین چاہتے ہیں ہم تبدیلی چاہتے ہیں اس لیے ایک غیر سیاسی آدمی جو سسٹم کا آدمی نہیں تھا اس پہ اعتماد کیا اور وہ آدمی پھر پاکستان کا ایک ایسا لیڈر بنا کہ پہلے لوگ مزاق کڑاتے تھے کہ ایک تانگا پارٹی ہے اس کے پاس لوگ نہیں ہیں لیکن خان صاحب نے ثابت کیا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اور پھر وہ شخص جو ستانوے میں ہارا لوگوں نے دیکھا کہ وہ مرد مومن مرد میدان جو کبھی کپتان تھا صرف کرکٹ ٹیم کا اب پوری قوم کا اور پوری امت کا کپتان بنے جا رہا ہے اس راستے پہ کہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے جس کے صفحات سالار عظم ہیں اور عمران خان نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں اگر آپ صحیح معنی میں اپنا عرود چاہتے ہیں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پہ جانا ہوگا تو ستانوے میں ہارا و شخص ایک وقت ایسا آیا کہ ملک کا وزیراعظم بنا اس بلڈنگ میں بیٹھا کشمیر میں ہمارا وزیراعظم گلگت بلکستان میں ہمارا وزیراعلا خیبر پختون خواہ میں ہمارا وزیراعلا پنجاب میں ہمارا وزیراعلا صدر طریق انصاف کا اور سن میں اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا بلوچستان میں وزیراعلا ہمارا ہماری حکومت کیوں کیا گیا کیوں کیا گیا اس عوامی تحریک کے ساتھ یہ کیوں کیا گیا یہ تو عوام پاکستان نے اپنے بچاؤ کے لیے تحریک انصاف کے اس انگل میں پناہ لی تھی آپ نے جو نو اپریل کی رات ہمارے ساتھ کیا یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا میں اگر اکیلا ادھر کھڑا تھا میں اس لیے نہیں کھڑا تھا کہ میں نے کوئی پوائنٹ پروف کرنا تھا میں اس لیے کھڑا تھا کہ اس پچیس کروڑ کا نمائندہ عمران خان دائری لے کے جب وہ گھر گئے ہیں تو عمران خان کا موقف اس حیوان میں آنا چاہیے کیوں پاکستان کی ایک جنرن پولیٹیکل مومنٹ کو امریکی ایمہ پہ فارغ کیا گیا اگر اس ملک میں کوئی سپریم کورٹ کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ اس رات کی انویسٹیگیشن ہو کہ آخر کیوں امریکی ایمہ پہ یہ ملک یہاں کی ایک چلتی پلتی پھولتی حکومت کو فارغ کیا گیا ایک لیڈر جس پہ پوری قوم کا اعتماد تھا اگر وہ ٹھیک نہیں تھا اگر وہ کامیاب نہیں تھا اگر اس کی سیاست ٹھیک نہیں تھی تو سوہ سال بعد عوام اس کو فارغ کر دیتی لیکن آپ نے کیوں شب خود مارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہمیشہ ہی پاکستان کی خلاف کرتے رہے یہاں جن لوگوں نے یہ کنڈا دیا آج اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں اس لیے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پتلی تماشے کو بند کریں آج یہاں یہ کیس چل رہا ہے کہ کیا ہمیں ہماری ریزرف سیٹس ملنی چاہیے کہ نہیں میرا تو مقدمہ دوسرا ہے ریزرف سیٹس تو ہیں ہی ہماری ہماری ریزرف سیٹس آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں کیسے دے سکتے ہیں یہ میرے بدن پر میرا کوٹ ہے یا یہ میرا ہے یا یہ کسی کا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آپ میری چیز کسی اور کو دے دیں آپ یہ فیصلہ کریں کہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا کسی اور کو کیسے لیکن اصل تو مقدمہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پاکستان کے عوام کے چہرے سے وہ ان کے چہرے سے وہ روشنی کھینچ لے گئی جب آپ نے ایک سب سے بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چینہ مت بولیے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس جماعت کو توڑا مت بولیے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک ایک شخص کو اٹھایا گیا اہوا کیا گیا دھرت کیا گیا بچوں کی دھمکیاں کاروبار بند کرنے کی دھمکیاں گھر توڑے گئے کیا سب کی آنکھیں بانے ہیں کیا یہ نظر نہیں آتا کہ پچھلے سال سوا سال میں طریق انصاف کے ساتھ کیا ہوا کیا پاکستانی عوام کی ان کے خواہش کی کوئی حصیت نہیں ہے اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مقبولیت معنی نہیں رکھتی خدا نخواستہ قبولیت اہم چیز ہے تو اگر یہ ہے تو پھر اس جمہوریت کا یہ سارا ہم نے یہ بازار لگایا ہوا ہے اس کو بند کر دیں پھر بند کر دیں اگر عوام کی مرضی سے آپ نے حکومتیں نہیں بنانی اور عوام کی مرضی کو اس ملک پہ لاغو نہیں کرنا تو پھر یہ پچاس پچاس چالیس چالیس عرب روپے کے الیکشن کے یہ لقصانات کیوں ہم کر رہے ہیں یہ کیوں خرچے کر رہے ہیں آج الیکشن کمیشن سے یہ سوال کرنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اس کا جب انتخابی نشان چھینا آپ نے اس ملک کے عوام سے ان کا بنیادی حق چھینا اس لئے ہم آج سپریم کورٹ میں ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم سے انصاف ہوگا ہمیں ہمارا حق ملے گا عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا کام ہے وہ کر گیا ہے وہ اس قوم کا اس کی آنکھیں کھول گیا ہیں جو پردے پڑے میں تھے سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اب جیلی نارو داؤں سے بات نہیں بنے گی اب عملی کام کرنا پڑے گا یہ قوم یہ قوم اس ملک کو بہتر کرنا چاہتی ہے لیکن جب آپ اس لیڈر کو اندر کر دیں جس کیلئے قوم کھڑی ہے تو پھر آپ بناوٹی لیڈرشپ سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سن سنتالیس سے آج تک جب بھی آپ نے ڈرائنگ روم میں لیڈر بنایا وہ کچھ نہیں کر سکا وہ پاکستان کو ڈبو گیا کبھی تلوا گیا کبھی کچھ کر گیا کبھی کچھ کر گیا ہاں وہ لیڈر جو پاکستان کے کھیت کھلیانوں میں غریبوں کے غریبوں کے ان کے ڈیروں سے کھڑے سے نائی کی دکان سے ایک چائے کے ہوتل سے وہاں سے جو رائے بنتی ہے اور وہاں سے پھر جس آدمی کے لیے عوام بسم اللہ پڑتے ہیں اس پہلا کی برکت آتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اڈیالا سے نکالیے اسیران کو نکالیے یہ جو بچیاں آپ نے جیل میں ڈالی ہوئے ہیں اس قوم کی بیٹی ہیں وہ ماں ہماری ماں ہے ڈاکٹر یاسمین آپ اجاز چودری کو نکالیے پرانا سیاسی ورکر ہے آپ نے جو کل کیا کہ دو بار کے وزیر خارجہ کے ہاتھ میں ہکڑی آپ نے لگائی میرے تو ہاتھ میں چلو لگائی وہ تو لگائی آپ نے اس کے ہاتھ میں لگائی دنیا کو یہ میسج دیا کہ وہ وزیر خارجہ جو امت مسلمہ کو عمران خان کے حکم پہ گھٹا کر گیا وزارت خارجہ کی کانفرنس دنیا وہ طاقتیں میسج دے رہی ہیں کہ جو امت مسلمہ اور پاکستان کے لئے کام کرے گا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جائے گی آپ کو شرم نہیں آئی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ کرتے ہوئے اس لئے آئیں اس معاملات کو سمیٹھیں اس ملک کو ٹھیک جگر پہ لے گے جائیں اس لڑائی سے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا عمران خان صاحب کو گولیاں مار دیں جیل میں ڈال دیا تین سے دنوں سے جیل میں رکھا ہے کیا اس کو ایک انچ ہٹا سکے محرم کا مہینہ ہے عمران خان نے اسی ہفتے جمعہ کے دن جب یہ بات کی عمران خان صاحب نے اس نے کہا کہ میں وقت کے یزید کے سامنے نہیں چھکوں گا اور ان نے یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ بتاؤ آپ پاکستانیوں کو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ غلامی کی زندگی سے ازادی کی موت بہتر ہے اس لئے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نہ سوچ کو ٹھیک کرو عمران خان صاحب کو باہر لے کے آؤ ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس دو پھر دیکھو یہ قوم کیسے آگے جاتی ہے پیچھے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہوں گی اور مجھے پہ سب سے بڑی فکر ہے وہ یہ ہے کہ میری اس زندگی میں جو اب حاف صدی کے قریب ہونے والی ہے میں نے کبھی عوام میں اور پاکستان کے اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا اسے مجھے دکھ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں یہ فاصلے نہ ہوں میں چاہتا ہوں عوام اور ادارے یک جان دو قالب ہوں لیکن اس کے لئے پھر آپ کو صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے اس کے لئے عوام کے منڈیٹ کے سامنے سارے تسلیم خم کرنا پڑے گا اور آخری نکتہ یہ ہے کوئی بھی آئے عوام کی پسند سے کوئی بھی آئے عمران خان صاحب آئے میاں صاحب آئے زرداری صاحب آئے وہ اس ملک کے خلاف تو کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس چیز سے ڈر دیں عوام کی مرضی سے حکومت آنے دیں بننے دیں بیٹھنے دیں جو عوام کسی کو اس اقتدار میں لا سکتی ہے وہ ان کو ووٹ آؤٹ بھی کر سکتی ہے تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے آئیں اس ملک کو بچائیں ان نفرتوں کو مٹائیں عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں اور یہ جو ریزرور سیٹس ہیں خدارہ 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 ہمارا تو کلچر بھی یہ ہے کہ خواتین کے سر پہ بچیوں کے سر پہ دوپٹا رکھا جاتا ہے ان کو زیادہ خیال کیا جاتا ہے اس کیس پہ اس پہ مقدمہ ہو رہا ہے کہ کیا خواتین کو ان کا حق دیا جائے یا نہیں دیکھیں نون لکھ ان کا حق مل چکا پیپل پارٹی کو مل چکا جمعیت کو مل چکا تمام جماعتوں کو مل چکا اب حق ہمارا ہے اب ہمارا حق ہماری بچیوں بیٹیوں کا خواتین اور مائنورٹیز کا حق ان کو کیسے دے سکتے ہیں جب انصاف پہ بات نہیں ہوگی تو پھر افراد تفریح پھیلتی ہے پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے توڑکا اس وقت اگر آپ ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہو یہ لال مالی میرے ساتھ کھڑا ہے یہ سن سے امران خان صاحب کا سپائی ہے یہ کھڑا ہے یہ مسئیبتیں برداشت کر رہا ہے یہ سن میں دیکھ رہا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو انویسمنٹ اس ملک میں آئے اگر آپ چاہتے ہو اس ملک میں خوشحالی آئے اگر آپ چاہتے ہو یہاں law and order مضبوط ہو تالیس قوار کر کے آپ کیا پولٹیکلی آج تک کسی کو فارغ کیا جا سکا کیا مرہوم کیا زیاسہ پیپل پارٹی ختم کر سکے کیا بھٹوئزم کو ختم کر سکے بھٹو کے نام کو ختم کر سکے ان کو ختم کرنے کا سہرہ پیپل پارٹی کا وہ کسی ڈکٹیر کے پاس نہیں ان کے اپنے صدر عاصف زرداری کے پاس ہے پانچ سال حکومت کی عوام نے دیکھا کہ کھوگلے نعریں فارغ کر دیا اس لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے آپ کو تمام جماعتوں کو پارلیمان میں بیٹھا کے ان مسائل کا حل نکالیں تب ہی پاکستان جائے گا آگے جائے گا مضبوط ہوگا ورنہ آخری نکتہ یہ جو بھی بجٹ ہے آپ سب بیٹھے اور پیچھے جو ہمارے دوست کھڑے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں اس بجٹ میں بھی دوسرا جو بھی بل آنے والا ہے کیا برداشت کر سکتے ہیں یہ مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں یہ بجلی کے بل برداشت کر سکتے ہیں کیا یہ ملک ایک لا الہ انواللہ کے نام پہ بنا ملک کیا یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے لیے بنا تھا کیا یہ آئی ایم ایف کی غلامی کے لیے بنا تھا دیکھئے دیکھئے ان لوگوں کا پتہ ہے جو ان وزیراعظم ہاؤس میں بڑی بڑی مرسیڈیزوں میں آکے بیٹھتے ہیں اور ٹک ٹاکیں بناتے ہیں لہور کی بھی بات کر رہا ہوں ان کو یہ پتہ ہے کہ چاہے جتنی بھی مہنگائی کر دو چاہے کچھ بھی کر دو چونکہ ہم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے عوام اگلی بار بھی ووٹ نہ دے بس کہیں کسی کو خوش کر لو کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ کسی کے سامنے سر چکا دو باہر کے آقا اندر کے آقا کے سامنے سر چکا دو یہ پچیس کروڑ کے سکھاتے میں ہیں یہ زندہ بات مردہ بات کی نہیں ہیں اقتدار تو ان کی طرف سے نہیں کئی اور سے آتا ہے جب یہ سوچ پیدا ہو جائے جب یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ عوام کے ووٹ سے حکومتہ نہیں بنتی بلکہ کسی کی طاقت کسی کے عبرو کے اشارے سے بنتی ہیں پھر ایسے ہی بجٹ بنتے ہیں پھر ایسے ہی مہنگائی آتی ہے پھر ایسے ہی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے جاتے ہیں ہاں عوام کی طاقت سے عمران خان صاحب جیسا لیڈر اگر آئے یا ماضی میں بھٹو جیسا آدمی آیا تھا وہ عوام کے مفاد کے منصوبے بناتا ہے وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے وہ اپنے منسٹروں کے خرچے کم کرتا ہے وہ ایسی پالیسی بناتا ہے کہ گھر گھر لوگوں کو سہولت ملے غریبوں کا سر پہ ہاتھ رکھا جائے اس لئے آج یہ مقدمہ صرف ریزروڈ سیڈز کا ہی نہیں ہے وہ تو ہے ہی ہمارا حق آج یہ مقدمہ قریق انصاف کے منڈیٹ کا ہے قاضی فائدیسا صاحب قابل اعترام آپ چیف جسٹس ہیں آپ سے جتنی بھی ریزروڈیشن ہے اہدہ ایسا ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں کہ اس اہدے کا اعترام ہم پہ لازم ہے آپ کے پاس ساڑھے چار مہینوں سے ہماری ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی عمران خان صاحب نے بارہا جیل میں یہ بات موجہ کی کہ آپ یہ بات کیجئے آپ اس پہ ڈیمانڈ کیجئے کہ ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن کے تحت اس الیکشن کا جوڈیشن آرڈٹ کیجئے قاضی فائدیسا صاحب آپ نے یہ کہا تھا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آٹھ فروری کا الیکشن پتھر پہ لکی رہے الیکشن تو ہو گیا کیا صرف الیکشن ہونا کافی ہے اس کا آزاد شفاف ہونا بھی ضروری ہے کیا آزاد شفاف ہونا آئینی ذمہ داری ہے اگر ہے تو پھر آپ کے حکم کو ملک کے اداروں نے استعمل نہیں کیا ایک سو نوے آرٹیکل کے تحت ملک کے اداروں کو آپ کی سپورٹ کر دی چاہیتی نہیں ہوا ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن کے تحت آپ اس الیکشن کا جوڈیشن آرڈٹ کیجئے کیونکہ آپ کے حکم پہ آزاد شفاف الیکشن کے حکم پہ فارم سینٹالیس کا سیاہی اس پہ پھیر دی گئی ہے اس لیے دوبارہ آخری بات عمران خان کو رہا کیجئے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیجئے خواتین کو ان کا حق دیجئے مائنورٹیز کو ان کا حق دیجئے ظلم مت کیجئے پاکستان انصاف کیلئے بنا تھا انصاف پہ چلاوگے تو یہ ملک چلے گا نہیں چلاوگے اسی طرح دردرم بھیق مانگیں گے اور آج تو ہمیں کوئی بھیق بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ہماری حالت ہے بہت شکریہ اور اب ہم توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں کہ ہمیں انصاف ملے گا دیکھیں آئی ایم ایف کے دور ہمارے دور میں آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا گیا بہتر تریتر سال میں پچتر سال میں صرف تین سال ہماری حکومت تھی ہمیں مجبوری میں جانا پڑا لیکن ان سے سوال کیجئے جو پچتر میں سے بہتر سالی حکومت میں رہے ہیں